السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمارے چینل نو انگرو میں آپ سب ہی کو خوش آمدید دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایپل کے لوگوں کی کہ یہ لوگوں کس نے بنایا اور یہ کھایا ہوا کیوں ہیں جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس لوگوں میں جو ایپل بنا ہوا ہے یہ کھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سی میٹس بھی ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریالیٹی کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ایپل کی پرانے لوگوں کی جیسا کہ ہم سب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایپل کا پرانا لوگو اس طرح کا دکھتا تھا اور اس میں آئیزک نیوٹن کی پکچر ہے نیوٹن ایک ایپل ٹری کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ایپل گرتا ہوا بھی دکھائی دیا ہے یہ لوگو 1976 میں ڈیزائن کیا گیا تھا یہ لوگو آئیزک نیوٹن کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ لکھا ہوا ہے نیوٹن امائن فوریور ووویڈن تھرہو سٹرینج سیز آف تھوٹ آلون دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایپل کے نئے لوگوں کی جس کے بارے میں بہت سی میٹس بھی ہیں اور سب سے مشہور میٹ ایلن ٹیورنگ کی ہے دوستو ایلن ٹیورنگ ایک بہت مشہور کمپیوٹر سائنٹسٹ اور میتھومیٹیشن تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیت ایپل کھانے سے ہوئی ہے جس میں سائنائیڈ ملا ہوا تھا کیونکہ ان کے بیٹ کے پاس سے ایک کھایا ہوا ایپل ملا تھا دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی تھی جبکہ باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایلن ٹیورنگ نے اپنی کیرلیسنس کی وجہ سے یا تو سائنائیڈ انہیڈ کر لیا ہوگا یا کوئی ایپل سائنائیڈ میں گرا دیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ڈیت ہو گئی دوستو اس واقعے کے بعد سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایپل کی لوگوں میں یہ جو کھایا ہوا ایپل دکھایا جاتا ہے یہ ایلن ٹیورنگ کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ایسا دکھایا گیا ہے لیکن دوستو حقیقت اس سے کافی مختلف ہے چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے دوستو ایپل کا یہ لوگو 1977 میں ڈیزائن کیا گیا تھا یہ ایک گرافک ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا تھا اس ڈرافک ڈیزائنر کا نام راب جینف ہے دوستو راب جینف نے یہ لوگو سٹیف جوبز کے کہنے پر ڈیزائن کیا تھا سٹیف جوبز جن کی ابھی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں ایپل کمپنی کے کو فاؤنڈر سی ای او اور چیئرمن ہیں دوستو ایپل کا پرانا لوگو کچھ اس طرح کا تھا یہ کافی کالر فل تھا لیکن 26 آگست 1999 کے بعد یہ لوگو چینج ہو کر کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا جیسا کہ آپ ابھی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے کہ آخر ایپل کی لوگوں میں یہ جو ایپل ہے یہ کھایا ہوا کیوں ہے دوستو یہ کھایا ہوا اس لیے ہے تاکہ یہ چیری یا کسی اور فروٹ کو ریزمبل نہ کرے اور ایپل ہی لگے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ